یہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور زینہ جو ہے ایک بہت بڑی برائی ہے لیکن میں آپ کو کہوں یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے صد افسوس کی بات ہے کہ عمت مسلمان میں سے ایک بہت بڑا حصہ اس چیز کو افت اور پاکدامنی کس کو کہتے ہیں اس کو بھول چکا ہے اس کو بھولایا جا چکا ہے اور اس کے بارکس زینہ جو ہے ایک معمول بنتا جا رہا ہے زینہ ایک زندگی جیننے کا طریقہ بنتا جا رہا ہے زینہ ایک جو ہے زندگی کا ایک way of life بنتا جا رہا ہے آئیے پہلے وضحات کر دوں افت اور پاکدامنی جس میں کہیں گے شرم حیاء اور اپنے شرمگاہ کو پاکیزہ رکھنا یہ افت اور پاکدامنی اور زینہ کسے کہتے ہیں جو لوگ زینہ نہیں سمجھتے عربی زبان کے لفظیں اس کا معنی ہوتا ہے انسان نکاح کے علاوہ مطلب جس سے اس کا نکاح ہو اس عورت کے علاوہ یہ اپنے غلام کے علاوہ یاد رکھی جس سے بھی وہ جس کے بھی ساتھ شرمگاہ کا استعمال کرے یاد رکھی کسی عورت کے ساتھ جو اس کی نکاح میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات یہ زینہ ہے تو زینہ وہ عمل ہے جو انسان نکاح کے بعد اپنی بیگی سے کرتا ہے وہ عمل اگر وہ کسی اور خاتن اور عورت سے کرے تو اس کو زینہ کہتے ہیں ایڈلٹری کہتے ہیں کورنیکیشن کہتے ہیں یاد رکھی تو یہ معنی ہے زینہ زینہ